اسلام علیکم جی میرا نام حسان احمد ہے آج آپ لوگوں کے لئے ایک ایسا مسئلہ لے گا ہوں جو شاید پولٹری کے انتر ایک بہت بڑے نمسان کا سبب ہے کل مجھے ایک دوست کی کول ہے اس نے بتایا کہ کچھ برڈ رکھیں میں کچھ مرگیاں رکھی میاں ایک ایک کر کے مل رہی ہیں بجا کیا بتائی کہ مطلب لیم نس کا شکار ہوتے ہیں مطلب سٹریس میں آتے ہیں برڈ ڈھیلے ہو جاتے ہیں پل پھینکتے ہیں اور ایک طرف بیٹھتے ہیں آنکھیں پر مل جاتے ہیں تو مجھے اس نے پوچھا کہ اگر کوئی دعائی بغیرہ بتائیں کہ جسے برڈ جو باقی ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو میں نے اس نے بتایا کہ اس طرح کوئی پتہ نہیں لگے گا کہ کیا ایشو ہے آپ کے برڈ کو کیا مسئلہ کیا ہے تو آپ ایسا کہیں کہ جو برڈ مریا وہ میرے پاس لے آئے میں پوسٹ مارڈم کا کی چیک کرتا ہوں جب اس کا پوسٹ مارڈم کیا تو پتہ لگا کہ جو اس کا لیور تھا ہار تھا اور جو ایئر سیکس تھے وہ سفید جلی کی اندر جو ہے کہتے ہیں تو ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو ایکولائی کا مسئلہ ہے لیکن ساتھ پورا پوسٹ مارڈم کرنا تھا وجہ جانی یہ تھی کہ ظاہر ہے جب ایکولائی آتا ہے سالمنیلا اور سی آر ڈی کی اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو جب باقی پوسٹ مارڈم کیا تو خیر یہ تو ایشو نہیں تھا لیکن ایک پیروٹین ایٹس کا بھی تھوڑا بہت مسئلہ تھا فیمیلز کے اندر تو اس کو کیا ڈوز کیا دوائی رکمنڈ کی یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ سے شیئر برتا چلوں کہ بیسیکلی یہ ایکولائی یا کولیبیسیلوسیز ہے کیا چیز کولیبیسیلوسیز یعنی ایکولائی بیسیکلی ایک بیکٹیریل انفیکشن یا بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو گٹ کو یعنی ڈائیجیسٹی سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے بیسیکلی بیرڈ کے ڈائیجیسٹی سسٹم کے اندر تو رہتا ہی ہے گرام نیگٹیف بیکٹیریہ اور سالہ سال یہ پولٹری کی فارمرز کی جان نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کے کچھ میجر ایشوز ہیں کچھ مینیجمنٹل پرابلمز ہیں جیس کی وجہ سے ہم اس سے ابھی تک چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکے بیسے یانگ پولٹس کے اندر اور چکنز کے اندر یہ زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے چھوٹے چوزوں کے اندر یوگ سیاک انفیکشن کے ترو اور یانگ پولٹس کے اندر یہ انڈے دینے والی مرگیوں کے اندر یہ ایک پیروٹینائٹس لیکن جو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ کیوں یہ انفیکشن اتنا کاؤز کیوں یہ انفیکشن اتنا ڈیمیج کرتا ہے برڈ کو اورگنز کو کیوں ڈیمیج کرتا ہے تو بیسیکلی جو اس کے پیچھے کی وجہ ہے وہ تو ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی ہے پانی کا خراب ہونا یا آپ کا سینیڈیشن نظام ٹھیک نہیں ہے تو برڈ آپ کا ایکولائی کی وجہ سے ایکولائی کی انفیکشن میں لازمی گرے گا فارمرز کو وجہ ہی پتہ نہیں لگتی کہ ایکولائی جو ہے ہمارے فلوکس کے اندر سالہ سال فلوکس کے اندر ایکولائی چلتی لاتی ہے اور وہ دوائیاں چلاتی ہیں مفت کا نقصان ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکولائی کی وجہ کیا بن رہی ہے تو بیسیک جو وجہ ایکولائی کی جو بیسیک اس کا cause جسے کہیں گے وہ ہے پانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی causes آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن جو تین مین مسئلے ہیں جو تین مین ڈزیزز ایکولائی کا انفیکشن کاوز کرتا ہے ایک پیروٹینائیٹس یوک سہیک انفیکشن اور بلد انفیکشن دیکھیں جی یوک سہیک انفیکشن چھوڑے جوزوں کے اندر آتا ہے آپ نے سنا ہوگا فارمرز بتاتے ہیں کہ چوزے طریق زردی نہیں حل ہوئی تو زردی حل نہ ہونے کی جو بیسیک ریزن ہے وہ یوک سہیک انفیکشن ہے برڈ چلتے نہیں ہے یہ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ حالانکہ چوزے کو دھڑایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کچھ چوزوں کے اندر یوک سہیک انفیکشن آیا جاتا ہے جب زردی حل نہیں ہوتی تو مائیکوپلازما CRD تو ایسی برڈ کو بٹیک کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پیروٹینائٹس یعنی انڈے کا پیٹ کے اندر یہ ٹوٹ جانا بسیکلی یہ ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کا ڈساورڈ ہے اور یہ لیئر فارمنگ کے اندر ایک بہت بڑا یوشو ہے آپ کو بتانا چلوں کہ یہ پھیلتا کیوں ہے آتا کہاں سے ہے بسیکلی ایکولائی جو ہے یہ ورٹیکل ٹرانسمنٹڈ ڈزیز ہے پیرنٹ سے آف سپریم کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے دیکھیں دی جب بریڈر فلوکس کے اندر ہنس انڈے لے کرتی ہیں تو انڈے لیٹر کے اوپر گرتے ہیں فور ایجامپل اگر فلوٹ کی بات کریں فلوٹ ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں کہ انڈے جو ہیں وہ لیٹر کے اوپر گرتے ہیں ظاہر ہے لیٹر کے اندر تو کئی قسم کے مسئلے ہوتے ہیں کئی قسم کے انفیکشن لیٹر کے اندر ویسے ہوتے ہیں لیکن جب ہم زیادہ دیر تک انڈوں کی کلیکشن نہیں کرتے تو ایکولائی جیسے مسئلے آتے ہیں ظاہر ہے پھر جب ہم اس کو کلیکٹ کیا وہ ہیچری میں گیا وہاں سے چودے کے اندر ٹرانسفر ہوا چودے سے آگئے بڑھتا گیا دیکھیں جب ایکولائی آتی ہے تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے برڈز کی ادھر ایکولائی ہے ایک تو برڈ لیمنیس کا شکار ہوتا ہے برڈ ڈھیل ہے سٹرس ہے اس کو بہت زیادہ دیپریشن اس کے علاوہ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اے اے ایکولائیٹس اور پیروٹنائیٹس جیسے مسئلے تو ہوتے ہیں دیکھیں جب ہم اس کا پوسٹمارٹم کرتے ہیں پوسٹمارٹم پر فارم کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کا لیور ہارٹ ایر سیکس کمپلیٹلی انفیکٹ ہوتے ہیں کس سے ایک سفید کلڑ کی جلی سے ایک جلی لائٹ انفلامیٹری جلی ہوتی ہے ایک سفید کلڑ کی ہو یا پیلے کلڑ کی ہو وہ اس جلی نے اورگنز کو پورا لپیٹا ہوتا ہے جب یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے لیور کو ہارٹ کو اور ایر سیکس کو کمپلیٹلی جلی نے کور کیا ہوتا ہے تو ایک چیز کا تو پذل آگیا ہے کہ ہمارے برڑ کے اندر ایکو لائک انفیکشن ہے ایکو لائک انفیکشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ سے پہلے ایک بات ترچہ کی اس کو روکنا کس طریقے سے اگر اس کے کنٹرول کی بات کریں کنٹرول میں مینجمنٹ ایک بہت اہم رول پلے کرتا ہے مینجمنٹ میں کیا چیزیں آئیں گی وینٹیلیشن پروپر رکھنی ہے امونیا کی کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹیو بولو کرنا ہے کہ امونیا ہوں کس طرح ہم نے کتنا پی پی ایم کتنی اس کی کوئی کونٹیڈی ہونے چاہیے امونیا کی اور کس طریقے سے ہم نے اس کو اس سے نکلنا ہے کس طریقے سے امونیا گیاس کو ہمیشہ سے باہر کرنا ہے اس کے علاوہ مباشر اپنے برڈز کو سٹریس سے بچانا ہے اور ان کو ایک اچھا فریش محول پروائیڈ کرنا ہے اپنے برڈز کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ بروڈنگ کا دھیان رکھتے ہیں یوگ سہک انفیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ بروڈنگ بھی ہے بروڈنگ میں تیمپریچر اپ ڈاؤن ہونا ہمیلیٹی بہت میٹر کرتی ہے بروڈنگ کے اندر اس کے علاوہ وارٹر کالٹی اگر آپ کا سینٹیشن نظام ٹھیک نہیں ہے پانیاں آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس انفیکشن سے باہر لینے کر سکتے ہیں تو اپنے وارٹر کو اپنے پانی کے نظام کو بہتر کریں ساتھ برڈز کو اوبرکروڈنگ سے بچائیں اوبرکروڈنگ کیا ہوتی ہے سپوس کریں اگر آپ کا شید یا آپ کا جو ڈربہ ہے یا کچھ بھی ہے اس کی سپوس کریں اس کی جو کونٹیٹی اس کی جو کپیسٹی ہے وہ ہے دو ہزار کی اور ہم نے اس میں بائیسو یا پچیسو برڈ ڈالے میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ اور اگر بریڈر کی بات کریں بریڈر کی مینجمنٹ پر فارکس کرنا ہے ایک کلیکشن جلدی کرنی ہے اور صحیح سے انوائرمنٹہ کٹیشن کے اوپر سٹور کرنے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کی اگر بات کریں تو ایک بات جو میں بار بار کر رہا ہوں پانی 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 جب تک ہمارا پانی نہیں ٹھیک ہوگا سینٹیشن کا نظام پروپر نہیں ہوگا ہم اپنے فلوک کو کبھی بھی ایکو لائی فری نہیں کر سکتے ایکو لائی کی انفیکشن سے کبھی بھی ہم چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم پانی کی نظام کو بہتر نہیں کریں اس کے علاوہ کولیسٹین سلفیٹ کو ڈرگ آف چوائس کہا جاتا ہے ایکو لائی انفیکشن کے ایسٹ تو کولیسٹین سلفیٹ ایک گرام چال ہیٹر پانی میں چلائیں اگر چھوٹے فارمرز ہیں تو وہ نیومائسین جنتامائسین اوکسی تیٹرسائیکلین یا اینروفلوکسسین جیسے میڈیسن کا استعمال کریں اس کے علاوہ اپنے برڈز کو فیڈ کے اندر پرو بیوٹکس آفر کرنا ہے وائٹامینز اے ای سی اور زنک آفر کریں اس کے علاوہ اپنے برڈز کو ہائی پروٹین فیڈ آفر کرنا ہے اگر آپ کے فلوک میں ایکو لائی کے ساتھ ساتھ سی آر ڈی اور ستھالومین الگ ایش ہویا تو پھر تیل مائکو سین اپنے برڈز کو دیں تیل مائکو سین ایک اچھی ڈوز ایک اچھا بروڈ سپیکٹر منٹی بارٹیک ہے اس کو آپ نے ٹونٹی ایم جی پر پر کیجی باڈی ویٹ کے حساب سے دینے یا پھر ایک گرام چار لٹر پانی کے اندر دیں گے اس کے علاوہ کوشش کریں اپنی مینجمنٹ کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ایکو لائی جیسے انفیکشن سے آپ جلد جلد بہار نکل سکیں تو میں نے دوست کو کیا ریکمینڈ کیا تھا کہ اس کے بعد برڈز کام تھے تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ اینروفلوکسسین اور اوکسی ٹیٹر سائکلین کو کمبائن کر کے چلائیں تاکہ اس انفیکشن سے جلد جلد چھٹکا رہا سکیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی انفرومیٹک ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ بوکس میں لازمی پوچھے گا اگر کس چیز کو بہتری کے لئے کوئی بات کرنی ہو تو مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا آپ کی رائے میرے لئے احمد کی حامل ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیاد رکھے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور جاتے ہیں چینل کو ایک دفعہ سبسکرائب کرتے جائیں اللہ حافظ